دوستو کیسے ایک مکڑی اور کبوتر نے مکہ کے کافروں کو اللو بنا دیا؟ تو آئیے جانتے ہیں دراصل جب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کے لیے پیچھے لگے ہوئے تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ گارے سور میں چھپ گئے مگر پیروں کے نشانوں سے کفار مکہ وہاں تک پہنچ گئے لیکن جب تک اللہ کے حکم سے گار کے موہ پر مکڑی نے جالا بنا دیا اور کبوتر نے انڈے دے دیے اس جگہ کو اس طرح بنا دیا مانو سالوں سے یہاں کسی نے جھانکا ہی نہ ہو گفہ کی حالت دیکھ کر کفار مکہ کو لگا کہ سالوں سے یہاں کوئی نہیں آیا ہوگا اور اس طرح وہ لوگ دھوکھا کھا کر واپس چلے گئے